آج ہم ڈسکس کریں گے ایس این سی یعنی سنگل نیشنل کریکلم جو دو ہزار اکیس میں جنوری اکیس کو لانچ کیا گیا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اوبجیکٹیوز کیا تھے اور کی کنسیڈریشنز کیا تھیں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی بہت سی ایڈکیشنل پالیسیز اور کچھ ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایڈکیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی پالیسیز تھیں لگ بھگ سب میں جو پہلی جماعت ہے جو ارلی چائلڈھوڈ ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پالیسیز کچھ ایکٹیوٹیز بتائی گئی تھی تو جو سنگل نیشنل کری کرم ہے ہمارا پاکستان کا اس کے اوبجیکٹیوز میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں مثلاً a fair and equal opportunity to receive high quality education یعنی ہم جتنے بھی ہمارے پاکستان میں بچے ہیں ابھی آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو دو ہزار تئیس کے ابتدا تک جو ہمارا لٹرسی ریٹ تھا وہ 58% تھا مطلب باقی سارے بچے جو ہیں وہ تو ابھی سکول سے باہر ہیں تو ہمارا یہ ایک بہت بڑا گول ہے کہ ہمارے سارے بچوں کو fair اور equal opportunity ملے تاکہ وہ بھی quality education حاصل کر سکیں پھر یہ کہ اس کا ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا تھا کہ ہم ایک national integration جو ہے وہ کریں یعنی پورے پاکستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر اگر ہم ایک جیسا نصاب پڑھائیں گے تو ہمارے بچوں کو ایک طرح کی جو ہے وہ سرگرمیاں اور ایک طرح کی facilities ملیں گی اور اس سے کیا ہوگا اس سے جو disparities ہیں ہماری مختلف صوبوں میں رہنے والے لوگوں کی مختلف رنگوں کی بچوں کی بچیوں کی ہم جب ایک curriculum یا ایک نصاب ان کو پڑھائیں گے تو وہ ان کو ان کی disparities ختم کرنے میں ہمیں مدد دے گا سو 2021 میں یہ سوچا گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سارے بچوں کو social mobility کے برابر کے مواقع دیں تو پھر ہمیں ان کو پڑھائی کے بھی پڑھنے کے بھی برابر مواقع دینے چاہیے اور جیسے ہم پہلے بھی ارز کر چکے ہیں کہ equality اور equity دو الگ الگ نظریے ہیں equality تو یہ ہے کہ آپ برابر کے جو سہولیات ہیں اور وسائل ہیں وہ سب کو دے برابر کے وسائل لیکن equity یہ کہتی ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنے وسائل چاہیے مثلا اگر کوئی لوگ بہت دور دراز کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کچھ بچے جو ہیں ان کی ذہنی سطح دوسروں کی نسبت کم ہے تو ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنی ان کی جسمانی اور ان کی جو socio economic background ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو وسائل مہیا کریں اور پھر یہ کہ آپ بچوں کی holistic development کریں یعنی ہمارا جو snc کا بڑا پیغام تھا یا بڑی recommendation تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کی holistic development کی جائے اور پھر یہ تاکہ وہ اپنے ساری صلاحیتیں جو ہیں ان کو اجاگر کر سکے اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہونا تھا snc کا کہ جو inter provincial ہمارے مختلف صوبوں کے بچے ہیں وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آسانی سے آ جا سکیں گے اور ان کو اپنے curriculum یا نساب پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ہم نے جو key considerations تھی ہماری وہ یہ تھی snc میں یعنی جب ہم نے وہ ایک single national curriculum بنایا تھا تو اس میں ہماری سب سے بڑی جو priority یا ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ قرآن اور سنہ جو کہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے اس کا قومی مذہب ہے اس کے تحت لائے جائے پھر جو قائد اور اقبال ہیں ہمارے رہنما ان کے نظریوں کے مطابق ہم نساب کے اندر جو ہے وہ چیزیں شامل کریں اور پھر جو آج کل کی دنیا میں ہو رہا ہے جس میں سب سے زیادہ 2030 کا جو ویئن ہے sdg goals کے حوالے سے تو جو ہمارے sustainable development goals ہیں جن میں خاص طور پر quality education کا goal goal number چار جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے پھر یہ کہ جو دنیا کے اندر international جو concepts ہیں early childhood کے merge کر رہے جن میں assessment کے ہیں values کو focus کرنا life skills پیدا کرنا اور inclusive education یعنی ہر کوئی جیسا بھی ہے جس جگہ کے رہنے والا ہے اور جتنی صلاحیت رکھتا ہے سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے اور آخر میں 21st century skills بھی ہمارے snc کا حصہ تھیں جس میں analytical critical اور creative thinking شامل ہے کیونکہ آج کا دور وہ ہے کہ جس میں جو scientific method ہے knowledge obtain کرنے کا وہ سب سے زیادہ prioritized ہے